اوز باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولان العظیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا مزبان عثمان طاہر جببہ لاس پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کے آخری جو آیات تھے آخری جو رکوع تھے وہاں تک پہنچ چکے تھے اور ان آیات بینات کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا آج انشاءاللہ العزیز اس اپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کی تکمیل کریں اور پھر آگے سورہ آل عمران جو ہے اس کا انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں آغاز ہو جائے گا ہم ایک سیکونس وائز چل رہے ہیں پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائیں تو جا کے نیو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے 262 جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر نہ کسی کے اوپر اس کا احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو عزا دیتے ہیں ان کا عجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے ولا خوفن علیہم ولاہم یا زنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنج کا شکار ہوں گے اللہ کے ہاں کبھی بھی وہ غمناک نہیں ہوں گے اللہ نے ان کا عجر اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے اس کے بارے میں علامہ نیشہ پوری فرماتے ہیں کہ امام کل بھی رحمت اللہ تعالیٰ ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی اب ہوا کیا کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفو کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آٹھ ہزار دینار ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے چار ہزار دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور باقی چار ہزار دینار جو ہیں وہ اپنے اہل و احیال کے لئے رکھ لوں تو محفو کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے عبد الرحمن جو تُو نے رکھا ہے اپنے لئے اللہ تجھے اس میں بھی برکت اتا فرمائے اور جو تُو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ تجھے اس میں بھی برکت اتا فرمائے تو کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر اللہ نے یہ والی آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو عذیت نہیں دیتے احسان نہیں جتاتے اللہ نے ان کا عجر اپنے ہاں محفوظ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اپنی انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا تاجر الرحمن یعنی اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا جو شخص ہے وہ آپ کو لقب عطا کیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ محبوب کریم علیہ السلام سے دس سال عمر میں چھوٹے تھے یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ چل رہا ہے ربی اللہ والشریف آپ کی ولادت با سعادت کے دس سال بعد قریش کے اندر مکہ تل مکرمہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ دنیا میں تشریف لائے اب آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے ایک دفعہ آپ تجارت کی گھر سے یمن تشریف لے گئے آپ کا ایمان لانے کا جو واقع ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے آپ یمن گئے تو یمن میں آپ کو ایک عیسائی راہب ملا اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں مکہ تل مکرمہ سے ہوں تو اس نے خبر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کہا مکہ تل مکرمہ میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے آخری نبی جو ہیں وہ مکہ تل مکرمہ میں تشریف لے کے آئیں گے اور وہ مکہ تل مکرمہ سے یسرب یعنی مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائیں گے جب کہا جاتا ہے کہ آپ واپس تشریف لائے اس کاروبار کی فرصت کے بعد اپنا راؤنڈ ٹرپ کرنے کے بعد اپنا وہ جو ٹریڈ کا ٹرپ تھا وہ کر کے جب آپ واپس تشریف لائے مکہ تل مکرمہ تب تک محبو کریم علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے آپ نبی مبعوس ہو چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود تجارت کے پیشے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے خود تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے تو انہوں نے شروع میں جن اصحابہ اکرام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا جو ان کی تجارت کے دوست تھے ان کو وہ اسلام کی طرف راغب کر رہے تھے ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہو کے وہاں پہ مشرف با اسلام ہوئے اور السابقون الاولون میں شمار ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باقی جو شروع ولے اصحابہ اکرام ایمان لے کے آئے ان میں شامل ہیں اور اشرا مبشرا کے اندر شامل ہیں یعنی حضرت سعید ابن زید جیسے شخصیات جہاں پر موجود ہیں جہاں پر تلع اور دوبیر جیسی شخصیات جو ہیں ردوان اللہ علیہ مجمعین وہ اسلام لے کے آئیں حضرت ابو وکر صدیق کی تبلیغ کے ساتھ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کی تبلیغ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے با دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ اسلام لے کے آئے تو آپ کو پتا ہے مکہ کے اندر مشرقین کا بہت زور تھا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کر دیئے اس کا شکار آپ بھی ہوئے اور آپ نے پھر حجرت حبشہ فرمائی آپ مسلمانوں کی جو باقی جماعت تھی اس کے ساتھ مل کے آپ حبشہ تشریف لے کے گئے اور پھر واپس تشریف لائے واپس تشریف لانے کے بعد جب محوی کریم علیہ السلام حجرت مدینہ فرما کے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے بہت مالدار تھے لیکن سارا مال اپنا مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آپ حجرت فرما آگئے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مشرقین کسی مسلمان کو وہاں جانے کی اس طرح سے اجازت نہیں دے رہے تھے آپ نے اپنا مال جو ہے وہ سارا وہی پہ چھوڑ دیا اور جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے وہاں پہ انسار مدینہ کو فرمایا کہ مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں انہوں نے آپ کو بازار کا راستہ دکھایا تو آپ نے پھر دوبارہ سے تجارت کا آغاز کیا اور اس تجارت میں اللہ نے آپ کو اتنی برکت دی اتنا آپ نے اللہ کے راستے میں پھر اپنا سبسیکونٹلی مال لٹایا کہ آپ کو تاجر الرحمن کا لقب ملا یعنی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کرنے والی شخصیت وہی آپ نے اپنا کاروبار بھی بڑھایا اور انسار مدینہ میں سے ایک عورت کے ساتھ آپ نے شادی فرما حافظ شبز الدین زہبی فرماتے ہیں سیر اعلام النبلہ میں کہ آپ نے انسار میں سے ایک صحابیہ کے ساتھ شادی کی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور اس کے بعد آپ ساری زندگی ہر ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے اور ہر ایک غزوہ میں جہاں کہیں ایمان سرایہ میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے سریعہ سے لے کے جہاں کہیں آپ نے کوئی بھیجی تھی مہم آپ اس کا حصہ رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد شریف میں آپ کی ٹانگ مبارک کے اندر ایک زخم آیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں آپ لنگڑا کے چلتے تھے اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لنگڑا کے چلتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محبت سے فرمایا کہ آپ کے اوپر جہاد اس طرح سے کیونکہ آپ کے جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کو اجازت دیں کہ یہ جہاد پہ نہ آئیں کیونکہ یہ لنگڑا کے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے لگڑاتی ہوئی ٹھانگ کے ساتھ جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عود شریف کے اندر ان کو بھی اجازت دے دی تو آپ کو وہ کوئی تیر لگا تھا کوئی زخم لگا تھا کوئی نیزہ لگا تھا اتنی جام فشانی سے آپ لڑے تھے عود میں کہ پھر باقی ساری زندگی جو ہے آپ اس ایک زخم کی وجہ سے لگڑا کے چلا کرتے تھے عود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا تھا اسی طرح سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سات سو اونٹ مال سمیت بھی آپ نے ایک غزوہ کے اندر پیش کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع کے اوپر آپ نے غزوہ تبوک جب ہوا تھا اس موقع کے اوپر بھی آتا ہے اور بعض روایت میں ایک اور موقع بھی آتا ہے کہ چار ہزار دینار یعنی سونے کے پاؤنگ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا چار ہزار دینار ایک دفعہ آپ نے صدقہ کیے چار ہزار دینار پھر دوبارہ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر پانچ سو اونٹ دیئے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اور پانچ سو ہی گھوڑے دیئے مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا آخری وقت آیا تھا تو عصد الغابہ فیمار فتی صحابہ میں علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ آپ کا جب آخری وقت آیا تھا تو آپ نے ایک وسیعت فرمائی تھی اور کیا کمال وسیعت فرمائی تھی آپ اور میں جو ہیں وہ اپنی اولاد کی حق میں وسیعت فرما کے جاتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے انہوں نے جو وسیعت فرمائی وہ قابل رشک ہے آپ نے ایک ہزار گھوڑے جو ہیں وہ وسیعت میں لکھے کہ یہ بیت المال کو دے دیے جائیں یہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں یہ مسلمانوں کا مال ہے ایک ہزار گھوڑے اس وقت آپ دیکھیں کہ یعنی سو کا فگر پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا ایک ہزار گھوڑے ایک ہزار گھوڑے کی آپ نے وسیعت فرمائی مسلمانوں کے لیے اور پچاس ہزار دینار یعنی پچاس ہزار دینار آپ سوچیں کہ سونے کا وزن کتنا ہوتا ہے اور یہ کتنے کلو سونا بنتا ہے مضرت عبد الرحمن کیونکہ بہت اللہ نے ان کو مال دیا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو زوجین تھے ان کی جو زوجہ تھی ان کو سونے کی اینٹوں کے اندر ان کی جو وراست ہے وہ تقسیم کی گئی تھی ان کے بچوں کے درمیان اور ان کی زوجہ کے درمیان جو دو تین چار شادیاں جو بھی ان کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی کمال وسیعت فرمائی مشکات شریف کے اندر ہے کہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی آنا اس وقت حیات تھی اور باقی جو امہات المومنین اس وقت حیات تھی ان کی عزت اور توقیر کے لیے ایک باغ ان کے نام پہ وسیعت فرمایا جس باغ کی کل مالیت اس وقت چالیس ہزار دینار بنتی تھی یہ کہنا بڑا آسان ہے یعنی ایک شخص کا آخری وقت ہے اور وہ اتنا مال جو ہے وہ راہ خدا کے اندر لوٹا کے جنت الوقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خزراء کے سائے کے نیچے آرام فرما ہوا اور وہیں سے جب حشر کا معاملہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اس کے بعد شیخین صدرہ فاروق آدم صدرہ ابو بگر صدیق کی قبر کھلے گی اور اس کے بعد پھر جنت الوقی والوں کی قبریں کھلیں گی یعنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے اور حشر میں بھی جب سارے لوگ اٹھیں گے تو وہیں سے جنت الوقی سے وہ خوشکسمت روحیں ایمان کی حالت میں اٹھیں گی جن کو ایمان نصیب ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں سے ساتھی ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور حشر کا معاملہ بھی وہ ساتھ تو امام کلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن کے لیے نازل ہوئی اور دوسری فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب غزوہ تبوک ہوا اب تبوک کا موقع ایسا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عیسی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہم جوئی کرنا چاہتے ہوتے تھے تو نوملی وہ اگر دائیں جانا ہوتا تھا تو وہ بائیں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو موومنٹ کا خبر نہ لگ جائے اس کو پتا نہ چلے لیکن یہ کیوں کہ روم کے ساتھ جنگ تھی اور اس وقت دو ہی ریاستیں تھی ایک فارس کی ریاست تھی مجوسیوں کی اور ایک رومیوں کی ریاست تھی جو کہ اوپر شام میں واقع تھی تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیٹیگوری کلی فرمایا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے لہذا اپنا مال دو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ بدینہ تیبہ سے اوپر شام کا جو راستہ ہے یہ کموں بیش نو سو یا ایک ہزار کلومیٹر راستہ بنتا ہے گرمیوں کے دن تھے خجوروں کا موسم خجوریں پاک کے تیار ہو گئی تھی سائے لمبے ایک بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر حضرت عقاب ابن مالک کے بارے میں آتی ہے کہ وہ کیوں کہ اس معاملے میں ساتھ نت شریف لے کے جا سکے وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے ان کا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہیں پہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت عقاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوجہ تھے وہ آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے تھے تو ایک دفعہ ان کا جو بیٹا تھا وہ ان کی انگلی پکڑ کے حضرت عبداللہ ان کا نام تھا وہ ان کی انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرتا تھا مسجد نبی میں صحابہ کی کیوں کہ تربیت ہو چکی ہوئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنے کے عادی تھے جماعت کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کی یہی روٹین رہی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو حضرت عقاب ابن مالک ایک دفعہ خوش ہو کے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ تو مجھے لے کے چلتا رہتا ہے تو میرا قائد بنا ہوا ہے میں تمہیں سورہ توبہ کی میں تمہیں اس آیت کا بتاؤ نہیں یہ آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ نے پھر ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی حتی اذا داکت علیہم الارض یہاں تک کہ زمین حتی اذا داکت علیہم الارض بیمار رحوبت اپنی تمام وسط کے باوجود زمین ان کے اوپر بڑی تنگ ہو گئی اور ان کے اوپر اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی میں تمہیں بتا نہ دوں کہ وہ تین لوگ کون تھے جن کے بارے میں یہ ولیات تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان بالکل ضرور فرمائے فرمایا اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ تیرا والد تھا یعنی میں تھا کاب ابن مالک اور دو صحابی اور تھے فرماتے ہیں واقعہ اس طرح کا ہے کہ بدر فرمایا میں بدر جو ہے اس میں نہیں جا سکا بدر کا معاملہ اس طرح کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب قریب کے صحابہ اکرام موجود تھے ان کو بلایا اور ساتھ لیا اور ایک کافلے کو روکنا تھا وہاں کے لئے تشریف لے کے گئے لیکن اللہ نے آگے ایک اپنا بنا کے رکھا ہوا تھا اللہ نے اپنے حساب سے دو کافلوں کو وہاں پہ ملا دیا اور وہاں پہ غزوہ بدر کیونکہ ساروں کے لئے حکم نہیں تھا اس لئے واپس جب محبو کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو کسی کی سرزنش آپ نے نہیں فرمائی ساروں کے لئے حکم تھا کہ مدینہ شریف میں کوئی بندہ نہ رہے جو بھی بندہ ہے جس کے پاس شریع عذر نہیں ہے وہ جہاد کے لئے نکلے گا کیونکہ اس وقت رومیوں کے ساتھ ٹکر تھی اتنی بڑی ریاست تھی دو ہی ریاستیں تھیں بائی پولر ورڈ تھی ایک طرف فارسی تھے دوسری طرف رومی تھے تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ بیٹا کھجوروں کا موسم تھا کھجوریں پک کے تیار ہو گئی تھی سائے گھنے ہو گئے تھے میرے پاس زندگی میں کبھی اتنا مال نہیں رہا جتنا طبوک کے موقع کے اوپر تھا تو جب اعلان ہوا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس زندگی میں کبھی دو اونٹنیاں اکٹھی نہیں ہوئیں اس دفعہ میرے پاس دو اونٹنیاں بھی ہیں میرے پاس مال بھی ہے میں بس ان قریب ہی اپنے جہاد کا سامان تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لئے نکل پڑوں گا فرمایا ہے میں لہتو لال میں رہا آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچ کرنے کا جو دن تھا طبوک کی طرف وہ آ گیا تو فرماتے ہیں کہ میں اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ نہ کر سکا اگلے دن میں نے کہا کہ میں صبح بازار جاؤں گا وہاں سے سمان جہاد لوں گا اور میں نکل جاؤں گا فرماتے ہیں میں دوسرے دن بھی نہ جا سکا تیسرے دن بھی نہ جا سکا بس اسی لہتو لال میں رہا کہ وہ وقت گزر گیا اور میں پیچھے سے بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کے ساتھ نہ مل سکا فرماتے ہیں کاش میرا بیٹا میں مل ہی جاتا تو فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں فرمایا میرا ذکر نہیں آیا فرمایا اتنے زیادہ مسلمان تھے میرا ذکر نہیں راستے میں آیا لیکن جب وہاں پہنچ گئے تبوک میں تو وہاں پہ جب میرا ذکر چھیڑا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا فرمایا وہ کعب ابن مالک بھی نہیں آیا تو فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھے ہوتے وہاں صحابی انہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کعب کو رہنے دیں اس کو تو اپنے کپڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے یعنی وہ ہر وقت اپنے کپڑے ہی جھاڑتا رہتا ہے نوجوان ہے تو اس وجہ سے اس کو جہاد کی کوئی تنی ترغیب نہیں ہے فرماتے ہیں ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر میری سپورٹ میں کہا کہ اللہ کے بندے تو نے کعب کے بارے میں بڑی بری بات کی ہے ہم نے کعب میں ہمیشہ خیر ہی دیکھا ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کو حجت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کچھ دن ٹھہرے جب واپس تشریف لانے لگے ہمیں بھی خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے ہر ایک بڑے کے پاس گیا اور میں نے جا کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لانے لگے ہیں تو میرے پاس کیا بہانہ ہوگا میں اپنا کیا عذر پیش کروں گا فرماتے ہیں جب رسول اللہ تبوک تشریف لے کے گئے تو میں باہر جب نکلتا تھا تو دیکھتا تھا صرف ضعیف العمر لوگ تھے یا بچے تھے یا عورتیں تھیں یا وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی شریع عذر تھا کسی کی آنکھ نہیں تھی کسی کی کوئی ٹانگ نہیں تھی کسی کے پاس کوئی بھی شریع عذر جو موجود تھا اس کے علاوہ باقی سارے مسلمان چلے گئے تھے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تبوک سے تو آپ کی روٹین مبارکہ یہ تھی کہ آپ سفر سے جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آ کے آپ مسجد میں جاتے تھے وہاں دو رکعت نفل پڑتے تھے تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے وہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے اجمعین کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس کے بعد آپ امہات المومنین کے حجرہ مبارک میں تشریف لے کے جاتے تھے فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لے کے آئے تو منافقین بھی آئے انہوں نے کسی نے آ کے کوئی عذر پیش کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ظاہری عذر کے اوپر میں تمہارا عذر قبول کرتا ہوں باطن جو تمہارا ہے وہ اللہ جانتا ہے فرماتے ہیں میں بھی تشریف لے کے گیا جب میں گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ یہ بخاری شریف میں بڑی لمبی دو تین دفعہ حدیث پاک ہے بڑی لمبی حدیث پاک ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے فرمایا لیکن مسکرانہ جو حسے والا مسکرانہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب آپ کیوں نہیں آئے تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کوئی بھی اور شخصیت ہوتی نہ تو اللہ نے مجھے کلام کے اوپر اتنی فضیلت دی ہے بات کرنے کا اتنا ہنر مجھے آتا ہے کہ میں بالکل باتوں باتوں میں سے اس سے گزر جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں ہے غفلت ہو گئی ہے نہیں حاصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا آج کے بعد کعب کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا جب تک اللہ اس کے معاملے کا فیصلہ نہیں فرما دی فرماتے ہیں میں اٹھ کے جب نکلا تو میرے قبیلے کے جو لوگ تھے کچھ جو میرے جاننے والے صحابہ اکرام تھے وہ اٹھ کے میرے پاس آئے انہوں نے کہا آپ تو نے کیا بات کی تو ہمیشہ ہر خیر کے کام میں آگے رہا ہے تیرے سامنے یہ منافقین آئے ہیں اور انہوں نے آکے اپنے عذر پیش کیے ہیں آپ بھی ان کے سامنے کوئی نہ کوئی عذر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا عذر رکھتے رسول اللہ آپ کے لئے دعا خیر کلی ہاتھ اٹھاتے بیڑا پار ہی پار تھا اللہ بھی معاف فرما دیتا آپ نے یہ کیا بات کی آکے تو فرمایا میں نے سوچا کہ میں واپس جاؤں اور اپنا کوئی عذر پیش کروں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اور بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو میں نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بات جو میں نے کی ہے کسی اور نے بھی کی تو صحابہ اکرام نے فرمایا ہاں دو صحابہ اکرام اور بھی ہیں جنہوں نے یہی بات کی ہے ان میں ایک تھے حضرت حلال بن امیہ الواقفی یہ قبا شریف جو ہے نا مسجد قبا ان کے ساتھ بنو واقف رہتے تھے وہاں پہ ان کا باغ ابھی بھی موجود ہے مجھے اس کی زیارت ہوئی ہے اللہ آپ کو بھی ساروں کو ہر مین میں وہ سارے باغات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نقش قدم جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرت عقاب ابن مالک کے ساتھ حضرت حلال بن امیہ الواقفی بھی تھے اور ایک اور بدری صحابی بھی تھے فرماتے ہیں رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں بھی یہی عدایات دیئے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرلو جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس فیصلے پہ راضی ہوں اللہ پھر ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اکٹھا فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد اپنے گھر آ گیا پھر میں نکلتا تو جتنے لوگ تھے میرے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا لوگوں نے میرے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے چچا ذات بھائی تھی حضرت ابو قطع دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن نے جو فرمایا حتی اذا اداکت علیہم الارض بیوان رحبت یعنی زمین اپنی وسط کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئے فرماتے ہیں میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتا تھا میرے چچا ذات بھائی تھی حضرت ابو قطع دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باگ کے اندر کام کر رہے تھے تو میں نے دیوار پھلانگی اور میں دیوار پھلانگ کے باگ کے اندر چلا گیا اور میں اپنے چچا ذات بھائی کے سامنے آکے کہا میں نے کہا ابو قطع دا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تو میں فرماتے گھوم کے دوسری طرف سے گیا اور میں نے جا کے عرض کی کہ میرے بھائی میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تو یہ سمجھتا ہے کہ قعب بن مالک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو فرماتے ہیں حضرت قعب بن مالک نے مو دوسری طرف کر لیا فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ جب ان کے سامنے گیا تو میں نے روح کے انہیں کہا کہ ابو قطع دا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں فجیتنا بتا دے تو یہ سمجھتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں فرماتے ہیں حضرت ابو قطع دا نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی مو دوسری طرف کر کے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جا ان سے فیصلہ کرو فرماتے ہیں میں پھر رو کے اس باق سے واپس نکل آیا پھر میں مدینہ شریف میں نکلتا تھا تو میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا پھر مجھے یہی غم ہر وقت رہتا تھا کہ قاب اگر اسی حال میں تیرا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو رسول اللہ تو تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور اگر خدا نخستہ تیرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس چلے گئے تو صحابہ اکرام تو ساری زندگی تیرے ساتھ بات نہیں کریں فرماتے ہیں میں اسی کشبہ کشبہ تھا کہ ایک اللہ نے میرے اوپر آزمائش اور ڈال دی کہ غصان سے عیسائیوں کا ایک کافلہ ہے اور اس نے آکے پوچھا کہ تم میں سے قاب ابن مالک کون ہے لوگوں نے میرا نام نہیں لیا صرف میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے قاب ابن مالک اس سے بات کر لو فرماتے ہیں وہ وفد میں ایک شخص تھا وہ ایک خط لے کے آیا میرے پاس اس نے آکے مجھے خط دیا میں نے کھولا تو وہ جو مالک غصان تھا یہ عیسائی ریاست تھی اوپر شام کے بارڈر کے اوپر اس نے مجھے لکھا تھا کہ مالک مجھے پتا چلا ہے تیرے صاحب نے تیرے صاحب بڑی زیادتی کی تیرا بائیک آٹ کر دیا ہے تو ایسا کر ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں خلط پینائیں گے اپنے دربار میں ساتھ رکھیں گے تیرا عزت و اکرام کریں گے تیرا جو ہونا چاہیے تھا وہ عزت و اکرام نہیں کیا گیا فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا قاب پہلی آزمائش تو موجود تھی اب تو ایمان ہی خطرے میں پڑھ کے فرماتے ہیں میں نے اس کو ساتھ لیا ایک جگہ اگمائی صاحبہ تندور ایک جل رہا تھا میں وہ نامہ بر لے کے گیا میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بتا دیا ایلچی کو کہ اپنے صاحب کو جا کے بتا دینا کہ قاب ابن مالک کا تیرے نامہ بر کے بارے میں یہ فیصلہ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیبل کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں دیکھ تیرے یہ سفر قرآن ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمنی مناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سفر قرآن وقفے سے پہلے ہم حضرت عقاب ابن مالک کے تحدیث نحمت کے لئے غزوہ تبوک کے واقعے کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے حضرت عقاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اسی بائیکوٹ کے ٹائم کو تقریباً پچاس دن گزر گئے اور پچاسوہ دن تھا میں فجر کی نماز پڑھ کے فرماتے درمیان میں فرماتے ہیں کہ میں پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا مسجد نبوی شریف میں فرماتے ہیں میں سلام کرتا اور دیکھتا ہی رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلے ہیں میرے لئے یا نہیں کہ وہ علیکم السلام آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہتا تو رسول اللہ میری طرف نہ دیکھتے پھر فرماتے ہیں جب میں دوسری طرف کبھی دیکھتا تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہوں فرماتے ہیں پچاسوں دن تھا میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے لئے سورہ برات کی سورہ توبہ کی یہ ولی آیت نادل ہوئی وَالَسَّلَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ نے پھر ان تین کی توبہ بھی قبول فرمالی حَتَّى اِذَا دَعَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَهُبَتْ کہ جب ان کے اوپر زمین اپنی تمام وسط کے باوجود تنگ ہو گئی وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسَهُمْ اور ان کے اوپر ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں یعنی کوئی بندہ ان سے بات بھی نہیں کرتا ان کے اپنے بھی نہیں بات کرتے وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسَهُمْ وَزَنُّوَ اللَّهُ مَلْجَا مِنَ اللَّهُ اور پھر انہوں نے یہی سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والی گلی اب اللہ ہی ہمیں معاف کرے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں تو فجر کی نماز کی امامت فرمانے کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا یار صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہارے تینوں ساتھیوں کی اللہ نے توبہ قبول فرما دی ہے اور یہ والی آیات بیانات یہ نازل ہوئی ہیں تو ایک صحابی آپ اگر مسجد نبی شریف کے محل وقوع سے واقف ہیں تو بالکل جو دائیں سائیڈ ہے وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس کی دوسری طرف غزوہ خندق کا مقام ہے اس کو بولتے ہیں جبل سلہ سین لامعین تو جبل سلہ کے اوپر ایک صحابی نے جلدی سے چڑھ کے اونچی آواز میں حضرت کعب فرماتے ہیں میرا نام لیا اور فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو اللہ نے تری توبہ قبول کر لی فرماتے ہیں میں پھر اس کے بعد جب تیار ہو کے آنے لگا تو ایک صحابی گھوڑے کے اوپر آئے تو میں نے کہا یار پہلے مبارک بات انہوں نے بھی آکے یہی بات کی تو میں نے کہا جی پہلے مبارک بات مل چکی ہے پھر بعد میں وہ صحابی آئے تو میں نے خوشی کی وجہ سے جو وہ کمیز پہنا ہوا تھا وہ توفتاً میں نے اس صحابی کو دیا جنہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے مجھے آواز دی تھی کہ کعب تمہیں مبارک ہو اللہ نے تری توبہ فرمایا اس کے بعد میں محبوب کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تجھے مبارک صحابہ نے فرمایا وہ صحابہ جو میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے نا انہوں نے پھر اٹھ کے میرا استقبال کی تو فرماتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ کعب میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معافی نامہ ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تو فرماتے ہیں اللہ نے کسی بھی مسلمان کو ساچ بولنے کی وجہ سے اتنا نہیں کبھی آسم آیا میرا بیٹا عبداللہ جتنا اللہ نے مجھے آسم آیا ہے پھر اس کے بعد میری روٹین بن گئی کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے وقفے میں آغاز میں رکھی تھی کہ اللہ اللہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں حضرت امام کلبی اور نیشہ پوری کی اس روایت کے مطابق عبدالرحمان بن عوف کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی اور غزوہ تبوک کے اوپر جو آپ نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ کے لیے جب آپ نے حکم دیا کہ اپنا مال لے کے آوکر اومیوں کے ساتھ ٹکر ہے تو جیسے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں پہلی دفعہ جب اعلان فرمائے آپنا مال دو تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ میں کھڑے ہوئے آپ نے فروایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ میری طرف سے سامان سمیت یعنی اس کا کجاوہ بھی اس کا ٹاٹ بھی جہاد کے لیے جو اونٹ کا سازو سامان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راستے میں پیش کرتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دوبارہ دیلائی دوسری دفعہ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ میری طرف سے بھی لکھ لیجئے دو سو اونٹ ہو گئے تیسری دفعہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو دفعہ ترغیب دلائی تو نو دفعہ ہی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سو سو اونٹ سامان سمیت کجاوے سمیت آپ پیش کرتے رہے دسویں مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ترغیب دلائی کہ اپنا مال لے آؤ جہاد پہ جانا ہے رومیوں کے ساتھ اتنی بڑی ریاست کے ساتھ ٹکر ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے پچاس گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کیے یعنی ٹوٹل ملا کے یہ ساڑھے نو سو جانور بنتے ہیں نو سو اونٹ اور پچاس گھوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار دینار سونے کی اشرفیاں وہ بھی غزبہ تبوک کے مال میں آپ نے پیش کی محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہزار اشرفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھیں آپ اس میں ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے یہ عمل اس کے لیے کافی ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ایک بہت کارے خیر کیا وہ یہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو وہاں پہ جو پانی کا ذائقہ آپ کو زمزم کا ملا کرتا تھا مکہ شریف کے اندر اس ذائقے کا پانی یہاں پہ نہیں ملا یہاں کا جو پانی تھا وہ تھوڑا سا کھارا تھا صحابہ اکرام کو وہ پانی اتنا پسند نہیں آیا تو ایک کنوا ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں دو روایات ہیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ ایک یہودی کا کنوا تھا جس کو بیر رومہ کہا جاتا ہے بیر عربی زبان میں کومے کو کہتے ہیں اور یہ تقریبا کوئی ساڑھے تین کلومیٹر دور تھا مسجد ابھی بھی دور ہے مسجد نبوی شریف سے اور تقریبا اگر پرانے حساب سے لگا لیں جب پرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تھی تو اس وقت یہ تقریبا آپ کر لیں کہ کوئی پانچ سے چھے کلومیٹر دور جا کے بنتا ہے مسجد نبوی شریف پرانی والی سے اور آج جتنی توسیح ہو چکے یہ تقریبا کوئی ساڑھے تین کلومیٹر بنتا ہے یہ بیر رومہ یہ آپ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے اور صحابہ اکرام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میٹھے پانی کے کونے تھے وہ بڑے نایاب تھے یہاں پہ تو صحابہ نے جب یہ ارض رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کونے کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کے ایک کونے کی بشارت دیتا ہوں اس کے بارے میں دو روایات ہیں پہلی روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہا جاتا ہے یہ مسجد قبلہ تین اگر آپ کو زیارت ہوئی ہو تو اس سے تقریباً ایک کلومیٹر کے اوپر یہ کونہ واقع ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ درہم کے اندر جو پہلی روایت ہے جو کہ اتنی آپ سمجھ مستند حدیرم کے بدلے میں حضرت عثمان بن افان نے اس کو خرید کے راہ اللہ میں اس کو وقف کر دیا تھا اور یہ اس روایت کے مطابق ایک مسلمان کا کونہ تھا محوی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ کونہ آپ وقف کر دیں مسلمانوں کے لیے کیونکہ وہ جو اس کا پانی تھا وہ اس کا پانی بیچا کرتے تھے پانی اس کا اچھا تھا لوگ اس کو پیتے تھے پسند کرتے تھے تو ایک نیم سا یعنی سا ایک برتن ہے پرانے زمانے میں ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستامل تھا ابھی بھی جب آپ صدقہ فطر کہیں پڑھتے ہیں سنتے ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سا کشمش دینی ہے اتنے سا گندم دینی ہے تو یہ تقریبا 3.18 کلو گرام یہ سا کا وزن بنتا ہے آپ کہلیں کہ سوہ 3 کلو کے قریب وزن اگر ہو تو وہ ایک سا بنتا ہے پرانا زمانہ اگر آپ آج بھی ہر مہین میں کسی میوزم میں جائیں تو وہاں پر پرانے زمانے کا وہ برتن اس کو آپ دیسی زمان میں اگر سمجھیں تو ٹوپا یا پڑوپی یا جیسے دودھ مرنے کے لیے ایک گڑوی ہوتی ہے اس طرح سے یہ گندم کو یا خجور کو ان کو ناپنے کا ایک بہرحال آلہ بنا ہوا تھا ایک ترازو بنا ہوا تھا تو وہ نیم سا کے بدلے میں اس کی ایک مشک جو ہے پانی کی وہ صحابی جو ہیں وہ امام بخاری علی رحمہ لے کے آئے ہیں اور اس روایت کے مطابق یہ کونہ ایک مسلمان کا نہیں ایک یہودی کا کونہ تھا جس کا نام رومہ تھا تو محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ حکم فرمایا کہ کون ہے جب پہلے پہلی والی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جتنا جمع خرچ ہے وہ اسی کونہ کو اوپر ہے اگر میں اس کو وقف کر دوں گا تو میرے بچوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہے لہذا میں مادرت خواہو میں نہیں کر سکتا تو اس موقع کے اوپر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ اگر تو یہ وقف کر دے تو میں تجھے جنت میں کونہ کی بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ لے کے خرید کے وقف کر دوں تو کیا میرے لئے بھی اسی چیز کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہذرت عثمان کے لئے اس روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی والی بشارت دی اور پھر آپ نے اس مسلمان سے جو بنی غفار کا شخص تھا خرید کے ایک لاکھ درم میں اس کو وقف کر دیا جبکہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں یہودی کا کنواں تھا اور یہودی اسی طرح سے پانی بیچتا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات فرمائی تو حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا آپ یہ کنواں مجھے بیچ دیں حضرت عثمان ابن افان کی اس ریکویسٹ کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں میرا سارا نان نفکے والا جو معاملہ ہے وہ اسی کنواں کے ساتھ وابستہ ہے لہذا میں اس کو نہیں بیچوں گا حضرت عثمان نے فرمایا پھر ایسا کر لیں آپ اس کو آدھا مجھے بیچ دیں اور آدھا اپنا رکھ لیں انہوں نے کہاں یہ ٹھیک ہے آدھا یعنی ایک دن آپ کا ہوگا کنواں سے پانی بھرنے کا اور ایک دن اس نے یہی خیال کیا کہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مجھے تاجر ہیں تو ایک تجارت کی اپرچونٹی آدھی ملکیت کے کیا لوگے تو یہودی نے کہاں میں بارہ ہزار دن ہم لوں گا بارہ ہزار سونے کے سکے حضرت عثمان ابن افان نے مو مانگی قیمت جو اس نے مانگی تھی بارہ ہزار دینار دیئے اور آدھا کنواں خرید لیا جب ڈیل ڈن ہو گئی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن جو تھا جب آپ کے پانی بھرنے کی باری ہوا کرتی تھی آپ نے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اب ہوتا کیا کہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ دن فری پانی کا ہے یہ وقف پانی کا ہے حضرت عثمان ابن افان کا دن ہے تو اس دن مسلمان دو دن کا پانی سٹور کر لیتے اور اگلے دن جب یہودی نے بیچنا ہوتا تھا اس دن کوئی اس سے پانی لینے نہیں آتا تھا تو پھر مجبوراں جب اس کے پاس گاہ کوئی نہیں آتا تھا تو اس نے حضرت عثمان کو دوبارہ سے کہا کہ آپ میرے سے باقی آدھا بھی خرید لیں حضرت عثمان نے کہا قیمت لگاؤ اس نے کہا آٹھ ہزار دینار آپ نے آٹھ ہزار دینار دیئے اور ٹوٹل بارہ جمع آٹھ بیس ہزار دینار دے کے اب آپ دیکھیں کہ دوسرا مجبوری تھی اس کی بیچنا لیکن پھر بھی اس کو مو مانگی قیمت دے کے آپ نے بیر رومہ جو ہے اس سے خرید کے کمپلیٹلی مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اور اس بیر کا آج بھی پانی چلتا ہے مدینہ شریف میں وہ بیر آج بھی موجود ہے وقوان اور اس کا نام آج کل ہے بیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آج بھی چلتا ہے اس کے ساتھ ایک باغ آج بھی موجود ہے اور اس کے اندر جو کھجورے ہیں اس کی انکم اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کے لئے سعودی حکومت کو بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولنا پڑا سعودی بینکس کے اندر آج بھی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے انکم اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسی انکم سے جو باقی انکم ہے کھجوروں کی اس سے مرکزیہ کے اندر یعنی مسجد نبوی جیس طرف آپ مو کر کے نماز پڑھتے ہیں پچھلی سائیڈ پہ جہاں پہلے بنگالی مارکیٹ ہوا کرتی تھی وہاں آج بھی اس نام کا ہوتیل موجود ہے فندق وقف عثمان ابن افان ایک وقف کریئیٹ کیا ہے سعودی حکومت نے فندق وقف عثمان ابن افان کا نام کے ساتھ ایک ہوتل موجود ہے میں اپنے پروڈیوسر سے گزارش کروں گا کہ اس کی فوٹو وہاں سے لے کے ضرور ساتھ پروگرام کی ایڈیٹنگ میں لگا دے کہ دیکھیں اس شخص نے اس شخصیت نے رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک کار خیر کیا تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایک کہ ایک دانہ بویا اس میں سے سات بالیاں نکلیں ہر ایک بالی کے اندر سو سو دانہ یعنی اللہ نے اس کام کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں دیکھیں دنیا کے اندر ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ نے اتنا بڑھا کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وہ کمہ بھی آج چل رہا ہے اس کے ساتھ جو باغ ہے اس کا نام بھی حضرت عثمان ابن افان کے نام کے اوپر ہے اور اس باغ کی آمدری سے ایک ہوتل بن چکا ہے وہاں پہ اور اس کی آمدری اب وہاں جا کے حجات جو رہتے ہیں وہ آمدری بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور اس سے آگے پتنی کارے خیر کے کتنے کام ہو رہے ہیں یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت عثمان ابن افان کے نام کا اکاؤنٹ اور وقف آج بھی دنیا میں چل رہا ہے اور تا قیام قیامت سے چلتے رہنا ہے کتنے لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے اور کتنا عجر محبوب کریم علیہ السلام کے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن افان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے اسی لیے حضرت امام کلبی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت بیانات ہے 262 یہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ وہی کونہ ہے کہ جب فتنے کا زمانہ آیا تھا اور حضرت عثمان ابن افان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تو آپ نے چھت کے اوپر کھڑے ہو کے جب تقریر فرمائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں صحابہ کرام سے مخاتب ہوں کیا آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی تحصیح فرمائی تھی اور ساتھ اس کونہ کا حوالہ دیا کیا تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے بیر رومہ جو ہے اس کو لے کے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی یہ والی تقریر کے موقع کے اوپر آپ نے اس کونہ کا بھی حوالہ دیا تھا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہی سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے دیکھتے رہیے سفر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کرتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھا کر حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب میں عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے رہے تھے ابو سعید خدری فرماتے ہیں اسی حال میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ساری رات آپ دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور اللہ کریم نے یہ والی آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ ذینا ینفقونا موالہم فی سبیل اللہ سم لا یتبعونا ما انفقو مننم ولا اولہم لہما جرہمین ربہم ولا خوفن علیہم بلاہم یادرون کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر وہ کسی کو عذیت نہیں دیتے کسی پہ احسان نہیں جتاتے تو ان کا عجر جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کے اندر جو راویان حدیث ہیں ان میں سے سات ایسی شخصیات ہیں جن سے ایک ہزار سے زیادہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ مروی ہیں مرویات کی تعداد یعنی ایک ہزار سے زیادہ ہے ان میں سب سے اوپر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار احادیث سے زیادہ ہے جبکہ دوسرے نمبر کے اوپر پھر آگے چلتے چلتے آخری نمبر یعنی سب سے اوپر اور ساتویں نمبر پہ جو ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کی اگر آپ کو زیارت ہوئی ہو تو مسجد نبی کے جس طرف مو کر کے خانہ کعبہ شریف کی طرف جی طرف مو کر کے دیکھتے پڑتے ہیں نماز وہ جو پہلا رنگ روڈ ہے فسٹ رنگ روڈ جس کو بولتے ہیں جس کے اندر مسجد غمامہ بھی ہے جس کے اندر مسجد عمر بھی ہے مسجد عریل مرتبہ بھی ہے مسجد صدیق اکبر بھی ہے مسجد عثمان بھی ہے یہ جو پہلا رنگ روڈ ہے مسجد بلال سے پہلے وہ جو سڑک ہے اس کے اور مسجد نبوی کے درمیان جو محلہ ہے جہاں پہ یہ سارے ہوتیلز بھی واقع ہیں مرکزیا کے جو ہوتیل ہیں یہ والا جو محلہ تھا یہ بنی خدرہ کا محلہ کہلاتا ہے اب تو سعودی عربیہ نے وہاں پہ ان ساری گلیوں کو نمرائز بھی کر دیا ہے ان کا نومنکلیچر بھی رکھ دیا ہے ادھر اگر آپ جائیں گے تو اب لکھا ہوا ہے وہاں پہ پچھلی دفعہ میں جب حج پہ گیا تھا یہ ابھی اسی سال ہی کوئی مہینہ ہوا ہے مجھے آئے ہوئے تو وہاں پہ اس موقع پہ میں نے پڑھا تھا اس کو پر لکھا ہوا تھا بنی خدرہ لین یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا محلہ تھا آپ جب جنت البقی سے بالکل نکلتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ وہ کورنر والا جو دروازہ ہے جنت البقی کا اور مسجد نبی کا جو کورنر ہے وہی سے اگر آپ سیدھے چلتے جائیں تو البیک آتا ہے بالکل فسٹ رنگ روڈ کے اندر اس البیک کی کورنر کے اوپر یہاں پہ کونہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بیر بسا یہ بنی خدرہ کا کونہ تھا یعنی اس قبیلے کا یہ کونہ تھا بیر بسا ایک روایت کے اندر ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کونہ کے اوپر تشریف لائے اور اس کے پانی سے آپ نے غسل بھی فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ فقہ کا اور حدیث کا اتنا بڑا زخیرہ اور اتنا علم آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ کو جبال العلم کہا جاتا ہے دین کے اندر عائمہ نے آپ کا نام جبال یعنی علم کے پہاڑ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے یعنی بعد میں بھی صحابہ اکرام وہ آپ سے آکے حدیث کا علم سیکھتے رہے فقہ کا علم سیکھتے رہے اور بہت سارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دفعہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ سن کے آؤ یعنی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے علم کی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ میں اپنے دو بیٹوں کو بھیجا وہ پھر تشریف لے کے گئے آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو کافی کیونکہ آپ کے اردگرد تزار کرنا پڑتا تھا پھر جا کے اس کی باری آتی تھی تو آپ باغ کے اندر اپنے باغ میں کام کر رہے تھے تو سعیدنا عبداللہ ابن عباس کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے وہاں پہ بھی جب کوئی حدیث کوئی انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ حدیث کیسی ہے تو آپ نے وہاں پہ بھی ان کو حدیث کی تعلیم فرمائی اگلی آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج کے پروگرام کی آخری آیت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ بکرہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو یہ جب آتا ہے قرآن حکیم کے اندر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ اس سے ہمارے سے خطاب کر رہا یہ کسی مردے کے ساتھ خطاب نہیں ہو رہا ایمان کا دعویٰ تو آپ کا اور میرا ہے یا ایوہاللذین آمنو ہمیں تو چونکنا چاہیے اس کے اوپر کہ یارے اللہ ہمارے ساتھ خطاب کر رہا یا ایوہاللذین آمنو اتک اللہ اللہ سے ڈھر جاؤ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور سود میں سے جو کچھ باقی بچ گیا اس کو چھوڑ دو اللہ اکبر در منصور کے اندر امام جلال الدنسیوتی لے کے آتے ہیں فرماتے ہیں حضرت صدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما کے بارے میں ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت میں ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے سود پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے اور بعد میں پھر اسی سود کے حساب سے یعنی ان کا کام ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کے چچا کا اور خالد ابن ولید کا کیونکہ اس وقت تقصوص جائز تھا قرآن حکیم کی جو آخری آیات میں سے ایک آیت ہے وہ ربا کے بارے میں ہیں جہاں ربا کو حرام کیا گیا ہے تو فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی کہ سود کی وجہ سے ان دونوں حضرات کے پاس بے تہاشا مال جمع ہو چکا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے سود میں پرنسیپل اماؤنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہتی ہے اور سود اوپر سے جو ہے وہ جس نے دیا ہوتا ہے وہ لیتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ والی ان دونوں حضرات کے بارے میں آیت نازل کی اور یہ بات مسلمہ اس وجہ سے بھی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جب آخری حج کے لیے تشریف لے کے گئے اللہ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حج پہ عرفات میں کٹھا فرمائے جب آپ آخری اپنے حج کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تھے تو اس سے ایک سال پہلے دس ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو بہت ساری جو باقی تلقینیں آپ نے فرمائیں حضرت معاذ ابن جبل کو کہ غلاموں کا خیال رکھنا حتیموں کا خیال رکھنا بیواؤں کا خیال رکھنا جو ایک گورنر کو ہدایت کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے غالباً تمہاری میرے ساتھ ملاقات اگلے سال نہ ہو سکے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاذ تم میری قبر کے پاس سے گزرو اور میری اس مسجد کے پاس سے گزرو تو حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پھر رونا شروع ہو گئے تو اسی خطبہ حجت الودا میں اسی حج کے موقع پہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو عرفات کے میدان کے اندر علامہ ابن حشام بھی اس خطبے کو لے کے آئے ہیں وہاں پہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال مسلم شریف میں بھی یہ ہے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کو پر اسی طرح سے حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے فرمایا جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں وہ میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہیں اور جتنے جاہلیت کے خون تھے میں ان کو معاف کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں ربیعہ بن حارس کے بیٹے کا خون ماف کرتا ہوں یہ بچہ بنو سعید میں کھیلتا تھا اس زمانے میں رضائیت کے لیے گیا ہوا تھا وہاں پہ بنو حضیل نے حملہ کیا اور یہ بچہ وہاں پہ مارا گیا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا فرمایا کہ میں جاہلیت کا سود جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے اس کو ختم کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ہمارے فہم القرآن کے اس سفر قرآن میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ ہمارے سے حقامت دین کا جو یہ کام ہے اس کو لیتا رہے اللہ ہمیں بھی حق کی ترویج کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر اللہ حامی و ناصر